پاکستان اور انڈیا کا میچ شروع ہونے والا ہے دونوں ملکوں کے طرحانے چل رہے ہیں کراؤڈ فل چارچ تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ با شروع ہی ہونے والا ہے لیکن لیکن یہ کیا؟ بھارت کے گیارہ اور پاکستان کے صرف پانچ کھلاڑی؟ پاکستان تو میچ ہار جائے گا؟ جی ہاں کیونکہ پاکستان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ لیکن جب میدان سیاست کا ہو تو یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی اس لیے انیس سو ستر سے لے کر آج تک کے تمام الیکشنز کھول کر سمجھائے گا رفتار تو سبسکرائب کریں فالو کریں اور لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں پاکستان انیس سو سنتالیس میں آزاد تو ہو گیا تھا مگر نو سال تک ملک کا قانون انگریزوں کا ہی غلام رہا ہمارے پاس اپنا آئین ہی نہیں تھا پاکستان انگریزوں کے بنائے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پیتس پر چلتا رہا پھر انیس سو چھپن میں آئین تو بن گیا مگر الیکشن نہ ہو سکے سیاسی جماعت فروری انیس سو انسٹھ میں الیکشن کروانا چاہتی تھی مگر اس سے چار مہینے پہلے ہی اکتوبر انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب خان نے ملک پر قبضہ کر لیا اور انیس سو باسٹھ میں اپنا ہی آئین بناٹا نام نے ہاتھ الیکشن بھی کروائے مگر یہ جنرل الیکشن نہیں تھے اور یہ قانون تب تک چلتا رہا جب تک ایوب خان اختیدار میں رہے انیس سو انتر میں جاتے جاتے بھی وہ حکومت ایک اور فوجی جنرل یہیہ خان کو دے گئے جو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ عوامی نمائندوں کو اختیدار دیں گے اور ملک میں الیکشن کروائیں گے یوں ملک میں پہلی بار جنرل الیکشن ہوتے ہیں پاکستان بننے کے تیس سال بعد جی ہاں اس ملک کے عوام نے اپنی جانے دے سب کچھ قربان کیا انگریزوں سے آزادی حاصل کی مگر پھر بھی تیس سال تک انہیں اپنی مرضی کا حکمران چننے کا اختیار تک نہیں دیا گیا اور پھر وہ دن آ گیا سترہ دسمبر انیس سو ستر پاکستان کے پہلے عام انتخابات گتے لیکن کیا ان الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی انیس سو ستر کے الیکشن پاکستان کی تاریخ کے واحد انتخابات ہوں گے جنہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت شفاف تھے لیکن یہ حقیقت نہیں ان الیکشن میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی عوامی لیگ پر بغاوت کا حلسام لگایا گیا ان کے راہنما شیخ مجیب الرحمن کو جیل میں ڈالا گیا لیکن یہ سب کر کے بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں لائی جا سکی پھر ہوا یہ کہ مغربی پاکستان میں تو الیکشن مینیج ہو گئے لیکن مشرقی پاکستان میں کون کرتا مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے وہاں سے کلین سویپ کر دیا تھا لیکن انہیں مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی زلطقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان سے چھاسی سیٹے جیتی لیکن انہیں مشرقی پاکستان سے کچھ نہیں ملا مجیب پر بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں کسی کی الیکشن مہم نہیں چلنے دی جو بھی ہو عوامی لیگ کو تین سو کے ایوان میں ایک سو سر سر سیٹے مل گئی اب سادہ اکثریت مجیب کے پاس تھی حکومت بنانے کا حق تھا انہیں لیکن انہیں یہ حق نہیں دیا گیا وہ کھیچا تانی ہوئی کہ بلاخر ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے ادھر تم ادھر ہم ہو گیا پاکستان کیسے ٹوٹا کس نے توڑا اس موضوع پر رفتان نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ ضرور دیکھئے گا مارچ انیس سو ستتر کے ابتدائی دن تھے لیکشن سیل کے انچارج اور ایکس ڈریکٹر آئی بی راو عبدالرشید گہری نیند سو رہے تھے رات چار بجے ان کے فون کی گھنٹی بچتی ہے راو رشید نے فون اٹھایا تو سامنے سے ہیلو کی آواز نے ان کی نیند اڑا دی کیونکہ فون پر کوئی اور نہیں وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو تھے بھٹو پوچھتے ہیں راو یہ کیسے ہوا کسی نے گھڑ پڑ تو نہیں کی ہمیں الیکشن میں اتنی زیادہ سیٹے کیسے مل گئیں الیکشن کے نتائج پر ظلفقار علی بھٹو خود حیران تھے کیونکہ بھٹو ایک سو پچپن نشستوں پر کامیاب ہو گئے تھے جبکہ باقی گیارہ جماعتوں نے مل کر صرف چھتیس سیٹے جیتی تھی الیکشن ریزلٹ پر حیران بھٹو اس سے پہلے جیت پر اوور کانفیڈنٹ تھے اب ایک طرف بھٹو تھے اور دوسری طرف آٹھ سیاسی جماعتوں پر مشتمل یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ ائر مارشل ریٹائیڈ اسغر خان کی تحریک استقلال اور مولانا شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان ابھی الیکشن سے پہلے تو یہ اپوزیشن بکھری ہوئی تھی مگر الیکشن کے اعلان نے انہیں متحد کر دیا جیسے ابھی پی ڈیم بنی تھی بلکل ویسے ہی فضل رحمان کے والد مفتی محمود نے اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل پاکستان نیشنل الائنس بنایا تھا مگر کیا فائدہ اختیدار نظام اور اسٹیبلشمنٹ کی دعائیں اور دوائیں بھٹو کے پاس تھی جس کی وجہ سے بھٹو پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ اپنے حق میں لیول کر لی حلقہ بندیاں نیوٹرل نہیں تھی پھر پیپلز پارٹی نے سرکاری وسائل کا پورا پورا استعمال کیا سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالا حکم نہ ماننے پر ایک سو اٹھاون کو برطرف کر دیا جماعت اسلامی کے جان محمد عباسی کو اغوا کر کے اپنے نمائندے کو بلا مقابلہ منتخب کروا دیا اور صرف یہ ایک نہیں انیس نشستوں پر امیدوار ایسے ہی بلا مقابلہ منتخب ہوئے اپوزیشن نے الزام لگایا مگر بلاخر ان الزامات کی شدت وزیر آزم ہاؤس تک پہنچ ہی گئی چیف الیکشن کمیشنر جسٹس سجاد احمد جان نے کہہ دیا کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے ملک و قوم کو نقصان پہنچایا گیا ایسی دھاندلی ہوئی جیسے کوئی سجی سجائی دکان کو لوٹ لے جائے پھر کیا تھا گوئے الیکشن کمیشن نے ہی دھاندلی پر مہر لگا دی اور پھر سات مارچ انیس سو ستتر کو ہونے والی پولنگ کا پول چودہ مارچ کو ہی کھل گیا تب بھٹو کے خلاف ایک زبردست تحریک شروع ہوئی آپ کو کہا گیا ہے حکمران جماعت کا یہ خیال تھا اور اندازہ تھا کہ وہ آسانی سے انتخابات جیت جائیں گے اگر ہم آسانی سے انتخابات جیتنے والے تھے تو یہ پھر اب کیوں چلا رہے ہیں سویل نافرمانی کا آغاز ہو گیا بڑے پیمانے پر ہنگامے ہوئے دھائی سو لوگوں کی جان چلی گئی بارہ سو زخمی ہوئے ساڑھے تیراسی ہزار افراد قید ہو گئے سات سو امارتیں دکانیں دفاتر اور بینک جل گئے کراچی اور ہیدر آباد میں کرفیو لگا عوام اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ بینک اسے رقم تک نکل بانی قومی آمدن میں گمی ہو گئی خزانہ خالی ہونے لگا سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہ بچے اور یہاں جلتی پر تیل کا کام کیا تحریک استقلال کے عظر خان کے ایک خط میں انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا ایسا خط جو مارشل لو کی طرف لے جانے کا پہلا قدم ثابت ہوا پاکستان میں ہونے والے پہلے الیکشنز نے ملک توڑ دیا اور دوسرے الیکشن نے ایک بار پھر مارشل لو لگوا دیا مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے یہی نہیں ان انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے سلفقار علی بھٹو کو بلاخر بھانسی ہو گئی ملک پر ایک بار پھر آمریت کے طویل سائے ہیں جن میں ایک الیکشن ہوتا ہے انیس سو پچیاسی میں اس میں لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر ہی فضول ہے کیونکہ ساری فیلڈ ہی زیہ صاحب کے پاس تھی انتخابات غیر جماعتی تھے مطلب ان میں کوئی جماعت حصہ نہیں لے سکتی سب امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے یعنی پلئیر بھی اپنے اور فیلڈ بھی تو لیول پلینگ فیلڈ کی اس بات کی پھر ایک دن آتا ہے پاکستان کا سیاسی منظر نامہ یک تم بدل جاتا ہے سترہ اگرس انیس سو اٹھاسی کو زیاالحق کا تیارہ حادثے کا شکار ہوا وہ دنیا میں نہیں رہے اور دنیا بھی بدل گئے اب بھٹو کی جانشین بینظیر اور زیاالحق کے جانشین نواز شریف آمنے سامنے ہیں بینظیر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہیں اور الیکشن کی تاریخ لے لیتی ہیں اور پھر وہ دن آ ہی جاتا ہے سولہ نویمبر انیس سو اٹھاسی قطع تقریباً نو سال بعد بھٹو کے چاہنے والوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے فاسی کا بدلہ لیں کیونکہ وہی کہتے ہیں دیماؤکرسی is the best revenge پھر میدان سجا اور لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والے بھی ایکٹیو ہو گئے جیسے بھٹو کے خلاف اتحاد بنا تھا ویسے ان کی بیٹی کے خلاف بھی ایک نئے اتحاد نے جنم لیا نو سیاسی جماعتوں پر مشتمل اسلامی جمہوری اتحاد بعد مرہوم جنرل حمید گل نے بھی اعتراف کیا کہ آئے جائے بنانے میں ان کا ہاتھ تھا یہ آئے جائے بنانا کون سی جمہوریت کی گاڑی چلانا اس وقت آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے آپ بے نظیر کی جالی تصویریں ہیلیکاپٹروں کے سر یہ شہروں میں بھیکی گئی اور جیسے آج عمران خان یہودی ایجنٹ ہے ایسے اس زمانے میں بے نظیر یہودی ایجنٹ تھی بے نظیر صاحبات اسلام سے خارج ہو گئی ہیں ان کا نکان ٹوٹ گیا ہے یہی نہیں ایک اور قدم بھی اٹھایا گیا صدر غلام عساق خان نے اچانا قائم میں ترمیم کر دی کہ ووٹ ڈالنے کے لیے شناختی کارڈ لازم ہے لاہر ہائی کورٹ نے اس حکم کو کل ادم قرار دیا لیکن انتخابات سے صرف چار دن پہلے یعنی بارہ نویمبر کو سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ شناختی کارڈ ضروری ہے اب چار دن میں لاکھوں ووٹرز کے شناختی کارڈ کہاں سے بند ہے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لاکھوں ووٹوں سے محروم ہوئی کیونکہ اس کا زیادہ ووٹ بینک گاؤنٹ دہات کا تھا یعنی یہاں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی مگر قسمت اور عوام کی ہمدردی بینظیر کے ساتھ ہیں ان کی پیپلز پارٹی کو تیرانوے جبکہ آئے جی آئے کو چوون نشستیں ملتی ہیں پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گے یہ دوسرا موقع تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا فارمولا ناکام ہو گیا ہاں بینظیر کو اپنے ہی ایک بیان کی وجہ سے پنجاب میں دھچکہ ضرور پہنچتا ہے مرکز کے بعد صبح الیکشن ہونے والے تھے کہ بینظیر کا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ان کے والد نے ستر کے انتخابات میں کسی بنگالی کو اپنا لیڈر ماننے سے انکار کر دیا تھا نواز شریف کو سیاست کرنے کا موقع مل گیا رات و رات پنجاب کی دیواروں پر لکھ دیا گیا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا تھا اس ایک بیان کی وجہ سے بینظیر کو پنجاب میں شکست ہو گئی جہاں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں میاں نواز شریف کراچی میں ایک نئی قوت ایم کیو ایم تیرہ سیٹوں کے ساتھ اُبھر کر سامنے آتی ہے یعنی اس الیکشن میں بھی پلینگ فیلڈ کا فارمولا ناکام ہو گیا مگر کوئی بات نہیں اگلے الیکشن میں پھر ٹرائے کریں گے اگلے الیکشن کا موقع آتا نہیں لایا جاتا ہے چھے اگس انیس سو نوے کو غلام اسا خان نے بینظیر پر کرپشن کا الزام لگا کر ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور ملک میں ایک بار پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کا اسٹائل بھی بدل گیا اس بار پیسہ چلا اور خوب چلا اور جیتے میاں محمد نواز شریف کہا جاتا ہے انہیں جتوانے کے لیے قومی خزانے سے چودہ کروڑ روپے نکالے گئے اور یہ میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے ازغر خان کیس یہ وہی صاحب ہیں جو انیس سو ستر میں بھٹو کے خلاف ایک مہم کا اہم حصہ تھے جن کے خط کے بعد زیاء الحق نے مارشللو لگا دیا تھا بہرحال انیس سو نوے کے الیکشن میں جو کچھ ہوا چھ سال بعد انیس سو چھانوے میں وہ سارا کچھا چھٹا لے کر سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور فیصلہ دو ہزار بارہ میں آتا ہے یعنی سولہ سال بعد اور پتہ چلتا ہے کہ جنرل مرزا اسلم بیک اور جنرل اسر درانی کے کہنے پر قومی خزانے سے چودہ کروڑ روپے فراہم کیے گئے جن میں سے چھ کروڑ سیاستانوں میں باتے گئے اور یون لیول پلینگ فیلڈ کے گیم میں ایک نیا کریکٹر داخل ہوتا ہے ہارس ٹریڈنگ مگر افسوس یہ راز بارہ سال بعد افشاہ ہوئے مرزا اسلم بیک وضاحتیں پیش کرنے لگے کہ انہوں نے تو صدر غلام اساق خان کے کہنے پر کیا تھا کیونکہ سپریم کمانڈر وہی تھے یہ لافل کمانڈ تھا ایک لافل آتھارٹی کے ہاتھوں اس وقت کے لوگوں کو شاید لیول پلینگ فیلڈ سمجھنے میں مشکل ہوئی ہو لیکن آج تیس سال بعد جب ہم انیس سو نوے کے الیکشن پر نظر ڈالتے ہیں تو مطلع عبرالود نہیں بلکہ بلکل صاف نظر آتا ہے انیس سو ستر اور اٹھاسی میں ناکامی کے بعد انیس سو نوے میں جو لیول پلینگ فیلڈ تیار کی گئی وہ تو لا جواب تھی نہ صرف پیسے بلکہ عہدوں کا بھی زور دکھایا گیا الیکشن کروانے کے لیے نگرہ وزیر آزم انہیں بنایا گیا جو انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں بینظیر کے خلاف تھے یعنی آئے جی آئے کے سربراہ غلام مصطفی جتوئی صدر وہی تھے جنہوں نے کرپشن کے الزام میں بینظیر کی حکومت گرائی تھی یعنی غلام اساق خان سندھ میں نگرہ وزیر آلہ بھی بینظیر مخالف لگایا گیا یعنی جام صادق کو بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جام صادق خود اس الیکشن میں وزیر آلہ کے امیدوار تھے اور پھر بینظیر کی حکومت گرانے والے غلام اساق خان کے داماد عرفان اللہ مربت سندھ میں وزیر داخلہ بنائے گئے اور یوں ساری فیلڈ بینظیر کے خلاف سیٹ تھی پھر چوبیس اکتوبر انیس سو نوے کا دین آتا ہے الیکشن کا نتیجہ انیس سو اٹھاسی سے بلکل مختلف ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا جادو چل جاتا ہے ایک سو پانچ نشستوں کے ساتھ نواز شریف کا پلڑا بھاری ہے اور بینظیر کا پاکستان جمہوری اتحاد صرف پینتالیس نشستے لے پاتا ہے اور یوں نواز شریف پہلی بار وزیر آزم بن جاتے ہیں ہم لوگ آریف الوی اور ممنون حسین جیسے صدور کا بہت مزاق اڑاتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ڈمی صدر ہیں لیکن آج کا صدر پاکستان اس لیے لاچار ہے کیونکہ وہ کل بہت طاقتور تھا اسے کہتے ہیں جان جو تھی وہ دیو کی وہ اس توتے میں تھی جو پریزیڈنسی فیدہ میں پریزیڈنٹ بن کے میں نے وہ توتے کی اسے کہتے ہیں نا گچی مروڑ دی سارے پاورز پارلومنٹ کو بغیر پارلومنٹ کے مانگے لیول بلنگ فیلڈ کے اگلے میدان میں جانے سے پہلے ذرا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے بنظیر کی حکومت کو چلتا کرنے والے صدر غلام عساق خان کو تین سال بعد نواز شریف بھی کھٹکنے لگے جنوری انیس سو تیرانوے آیا آرمی چیف آصف نواز جنجوہ اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے سر پر دست شفقت بر قرار رہے اس لیے نواز شریف چاہتے تھے کہ اور کمانڈر لاہور جنرل محمد اشرف کو قائم مقام آرمی چیف لگا دیا جائے مگر غلام عساق خان ایسا نہیں ہونے دیتے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کیے اور آرمی چیف بنا دیا جنرل عبدالبہید کاکر کو نواز شریف نے بھی زبان کو لگام نہیں دی ریڈیو اور ٹی وی پر لائف کہہ دیا میں ڈکٹیشن نہیں لوگا اور ساتھ ہی دھمکی دیتے ہیں کہ وہ آٹھوی ترمیم کر کے صدر کے اختیارات ہی ختم کر دیں گے اب غلام عساق خان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ان پر حملہ ہو وہ پہلے حملہ کر دیں اب ایسا بھی نہیں کہ بنظیر ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پر ہی ہو ان کا ٹائم بھی آ ہی گیا بنظیر نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور نواز سرکار کو گرانے کے لیے غلام عساق خان سے ہاتھ ملا لیا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپوزیشن کے استیفے تک جمع کراتی یہاں غلام عساق خان نے وہی پرانا راگ چلایا کرپشن، آئین کی خلاف ورزی اور مسلح فاج کی آتھارٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا اور نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا مگر میاں صاحب سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں وزارت عظمہ بحال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایک بڑے سیاسی بہران کے بعد آتا ہے کاکر فارمولا صدر اور وزیر عظم دونوں کے عہدے چلے گئے اور پھر آتا ہے ایک اور الیکشن اب یہاں لیول پلینگ سیلڈ کس کے حق میں ہوگی آپ سمجھ گئے ہوگی جی ہاں آصف زرداری قید سے آزاد کر دیے گئے بلکہ انہیں نگرہ وزیر بھی بنا دیا گیا اب ہواوں کا رخ بے نظیر کی طرف ہے آئے جے آئی ختم ہو چکی قاضی حسین احمد نے بھی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی مسلم لیگ بھی ٹوڑ گئی ایک بنی مسلم لیگ چٹھا گروپ اور دوسری مسلم لیگ نواز جیسے آج عمران خان سے بلے کا نشان لینے کی باتیں ہو رہی ہیں ویسے ہی انیس سو تیرانوے میں نواز شریف سے سائیکل کا نشان چھین دیا گیا اور انہیں ملا نیا نشان شیر جو اس وقت نواز شریف کے لیے بڑا دھچگا تھا کیونکہ سائیکل ان کی پرانی پہچان تھی بہرحال ایسی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ چھے اکتوبر انیس سو تیرانوے کو الیکشن ہوتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بے نظیر بہت بڑی اکثریت حاصل نہیں کر پائیں انہیں پیسٹھ سیٹیں ملیں اور مسلم لیگ نون کو چھپن پاکستان میں ویسے بھی سمپتی کا ووٹ تو ملتا ہی ہے شاید اس بار عوام کی حمدرنیاں نواز شریف کے ساتھ تھی بہرحال حکومت بے نظیر نے ہی بنائی چٹھا گروپ اور آزاد ارکان کے ساتھ مل کر اور انہوں نے آتے ہی پہلا سیاسی پتہ پھیکا اپنی ہی پارٹی کے راہنما فاروق لغاری کو صدر بنا دی وہ الگ بات ہے کہ آخر میں ان سے بھی دھوکہ ہی ملا لیکن اس کے ہاتھوں سے اٹھاون ٹوبی کی تلوار نہیں لی پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے بیس ستمبر انیس سو چھانوے وزیر آزم بے نظیر کے سگے بھائی مرتضی بھٹو ایک پولیس مقابلے میں قتل کر دیے جاتے ہیں تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ جو وزیر آزم اپنے بھائی کو نہ بچا سکی وہ عام آدمی کا تحافظ کیسے کرے گی بے نظیر تو اس قتل کا ارزام فاروق لغاری پر بھی لگاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پریسڈنٹ تھے مرتضی بھٹو کے سسنیسن کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا جی میں سمجھتی ہوں کہ دوسری طرف آصف قاتل کا نعرہ بھی بلند ہوتا ہے بے نظیر نے تسلیم کیا کہ ان کے بھائی اور شوہر میں دوریاں تھیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آصف قاتل ہیں مرتضی کو بتایا گیا تھا اس کی بیوی نے کہ زداری بھٹو کا نام خراب کر رہا ہے اس کو اتنا برین واشنگ کیا گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آصف ہمیں بدنام کر رہے تھے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ امریکہ کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اس کا فیورٹ نہیں ہر رہنمہ قابل قبول ہوگا سمجھیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کا اجازت نام آ گیا اور پھر آتی ہے پانچ نومبر انیس سو چھانوے کی رات بے نظیر بے خبر سو رہی تھی رات ٹیڑ بجے وزیر آزم ہاؤس کی فیکس مشین کی گھنٹی بچتی ہے اور یہ گھنٹی اصل میں خطرے کی گھنٹی تھی فیکس مشین سے جو پرچہ نکلا وہ ایوان صدر کا حکم نامہ تھا بے نظیر کو وزارت عظمہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اسیملی توڑ دی گئی ہے اور پھر ملک بڑھتا ہے اگلے انتخابات کی طرح لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والے اب اپنے تجربوں سے سیکھتے جا رہے ہیں اور ہر بار پہلے سے بہتر پلیننگ تیار کرتے ہیں سرخ لباس سفید اسکار خطرے اور امن کے علامتی رنگ زیبتن کی ہوئی بے نظیر کن کھوڑوں کا ذکر کر رہی ہے پی ٹی وی کے سابق ڈیریکٹر نیوز خالق سرگانہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر کے وزیر آزم ہاؤس چھوڑ جانے کے بعد آئے نگرہ وزیر آزم ملک میراج خالد انہوں نے اس وقت کے ڈیریکٹر نیوز پی ٹی وی حبیب اللہ فاروقی کو حکم دیا کہ وزیر آزم ہاؤس میں موجود گھوڑوں کے اسطبل شوٹ کریں جنہوں نے اس کام کے لیے خالق سرگانہ کو وزیر آزم ہاؤس بیجا جہاں مہنگ ترین گھوڑوں کا ایک اسطبل تھا پتہ لگا کہ ایک گھوڑا ایسا بھی ہے جو ایک کروڑ روپے کا ہے ملازمین نے بتایا یہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں شہد کھاتے ہیں سیپ کھاتے ہیں اور ان کے اسطبل میں ایسی بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ سب دکھانے کا حکم اس وقت کے نکرہ وزیر آزم دے رہے ہیں جن کا کام یہ نہیں الیکشن کرانا ہے مگر وہ نکل پڑے مشن احتساب پر یا یوں کہہ لیجئے تو بینظیر کی پچھلی حکومت بدنام ہوتی چلی گئی پھر گرفتاریوں کا آغاز ہوا کئی اہم رہنمہ جیل گئے اور انہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے رحمان ملک اس وقت ایف آئی اے کے ڈریکٹر جنرل تھے اپنے آفیس میں کامیں مصروف تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور اپنے ہی ماہ تحتوں نے گرفتار کر لیا احتساب کا دائرہ پھیلتا گیا اور بینظیر کے حکومتی اتحادیوں تک پہنچ گیا مولانا فضل رحمان پر الزام لگا کہ انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ میں کمیشن کھایا ہے اور یہ تانہ آج تک انہیں ملتا ہے بہرحال انیس سو ستانوے کے الیکشن سے پہلے بینظیر انتخابی مہم میں نہیں بلکہ احتساب سے بچنے کے لیے اپنے دفع میں مصروف نظر آئیں الیکشن میں کیا ہونے والا ہے انہیں شاید اندازہ بھی نہیں تھا جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکارٹ کر چکی تھی نواز شریف کا راستہ صاف تھا مگر ٹھہر یہ یہ کون آیا کہ اچانک نواز شریف گھبرا گئے اتنا زیادہ گھبرا گئے کہ اسے اتحاد کرنے کی دعوت دے دی صرف یہی نہیں بیس نشستے بھی آفر کر دی مگر اس شخص میں اتنی اکر تھی کہ نواز شریف کو دھدکار دیا بلکہ الٹا ان پر کرپشن کے الزامات لگا دی وہ کوئی اور نہیں والڈ کپ جیت کرانے والا عمران خان تھا یہ تھا عمران خان کا پہلا الیکشن اور تب سے ان کا یہی منشور تھا کہ کرپٹ کو لٹکانا ہے وہ بات الگ ہے کہ خود ان کی حکومت میں کوئی کرپٹ نہیں لٹکایا گیا عمران خان نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز اس نعرے کے ساتھ کیا نئے چہرے نیا نظام اقتدار میں عوام کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا انتخابی نشان کیا تھا جی ہاں چراغ اس چراغ کو بہت عرصے تک رگڑا گیا پھر جا کر اس سے چن نکلا بہرحال انیس سو ستانوے کے الیکشن میں عمران خان نواز شریف کے حلقے میں ان کے مدے مقابل کھڑے ہوئے نواز شریف عمران خان کے خلاف بولتے بھی تو کیا پہلا الیکشن تھا کرپشن پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی تھی لہٰذا انگلی اٹھائی کرکٹر پر یہ ایسا کیس تھا جس پر عمران خان لبکشانہ ہوئے پھر جمائمہ سے شادی کی وجہ سے مولانا فضل رحمان نے انہیں یہودی ایجنٹ قرار دیا بہرحال عمران خان کو نظر آنے لگا کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے انہوں نے بائیکارٹ کا سوچا مگر پارٹی رہنماوں کے اختلاف کی وجہ سے عمران خان الیکشن میں کود پڑے جیسے بھی ہو سکے آپ پولنگ سٹیشن پہنچیں اور جناف پر مور لگا انتخابات کا دن آ جاتا ہے تین فروری انیس سو ستانبے رمضان کے دن تھے پولنگ کے عملے کو زبردستی افطاری کرنے بھیج دیا گیا اور ٹھپے لگنا شروع ہو گئے یہ میں نہیں کہہ رہا عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شاید رمضان کی وجہ سے ٹرن آؤٹ انتہائی کم صرف چھتیس اشاریہ ایک فیصد تھا مگر نواز شریف کے لیے یہاں بہت بڑی خوشخبری تھی ان کی جماعت نے کلین سوئپ کر لیا تھا یعنی دو تہائی اکثریت قومی اسیملی کی دو سو تین میں سے ایک سو سیتس نشستے نون لیگ کو مل گئی یعنی پچھلے الیکشن میں تہتر کے مقابلے میں ایک سو سیتس یہ بہت بڑی جیت تھی پیپلز پارٹی کا گراف بہت نیچے گیا بینظیر کے پاس سیٹیں ان آسی سے کم ہو کر صرف اٹھانا رہ گئیں عمران خان کوئی سیٹ نہیں جیت سکے اور انہوں نے بینظیر کے ساتھ مل کر نواز شریف پر دھاندی کے الزامات لگانا شروع کر دیئے بہرحال اب نواز شریف کے پاس بڑی اکثریت تھی انہیں قانون سازی میں کوئی مشکل نہیں تھی اس لیے انہوں نے پہلا وار کیا صدر کی کرسی پر انہوں نے اٹھاون ٹو بی کا خاتمہ کر دیا یعنی صدر کے پاس وزیر آزم کو گھر بیجنے کا اختیار ختم ہو گیا نواز شریف کا اگلا حدف تھا اپنی سب سے بڑی مخالف بینظیر سے نمٹنا اس کے لیے نیب کو بینظیر اور زرداری کے پیچھے لگا دیا زرداری جیل گئے اور بینظیر تینوں بچوں سمیت ملک سے باہر پھر ایک اور کام ہو گیا جسٹس سجاد علی شاہ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ سنانے چاہی رہے تھے کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا اسی تنازے کی وجہ سے فاروق لغاری مصطافی ہو گئے اور رفیق طارد نیس صدر بن گئے اب اوور کانفیڈنٹ نواز شریف اگلے محاس کی جانب پڑھے اس بات سے بے خبر کہ وہ آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا اگلا وار تھا کوئی اور نہیں مسلح واج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف جب آرمی چیف کا جہاز فضا میں تھا وہ سفر میں تھے تب نواز شریف نے انہیں رخصت کرنے کی کوشش کی مگر یہ وار الٹا پڑ گیا پرویز مشرف نے نواز شریف ہی نہیں پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا ملک اکیسویں صدی میں داخل ہو چکا تھا اب اسے پہلے کی طرح نہیں چلایا جا سکتا تھا اس لیے دو ہزار دو میں عام انتخابات کروانے پڑے جنہیں دیکھ کر انیس سو پچیاسی کے غیر جماعتی الیکشن کی یاد آ جاتی ہے خیر یہ انتخابات غیر جماعتی تو نہیں تھے لیکن یوں کہہ لیں جماعتوں کے اپنے ہی درمیان تھے بے نظیر خودساختہ جلاوطن تھی نواز شریف بھی سعودیوں کی زمانت پر جان بچا کر لندن میں تھے تو ان کی پارٹیوں کے کھلاڑیوں کے ذریعے نئی پارٹیاں بنائی گئیں پوری فیلڈ ہی سیٹ تھی کوئی لیول کیا کرتا نون لیگ سے بھاگے ہوئے کھلاڑیوں سے قاف لیگ بنائی گئی اور اقتدار بھی اسی کو وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا مشرف نے قاف لیگ سے آنکھیں پھیر لیں اور امریکہ نے مشرف سے اب صدر جارج بوش چاہتے ہیں کہ مشرف عہدہ چھوڑ دیں اب پرویز مشرف تنہا محسوس کر رہے تھے اور یہی پر نوے کی دہائی کے وہ کردار مل جاتے ہیں جن کا کام تھا ایک دوسرے پر کیچر اچھالنا مخالفت کرنا غلیز الزامات لگانا اور ایک دوسرے پر مقدمات چلانا میساق جمہوریت پر دستخط ہوتے ہیں مکر بنظیر اچانک یوٹرن لیتی ہیں مشرف سے دوبائی میں خفیہ ملاقات کرتی ہیں اس پر نواز شریف جڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ میساق جمہوریت کی خلاف فرضی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ بے نظیر مشرف سے چاہتی تھی کہ وہ انیس سو پچی آسی سے اب تک کہ ان پر اور عاصف زرداری پر بنائے گئے تمام وقدمات ختم کرنے بدلے میں مشرف باوردی صدر کا عہدہ قبول کرنے کا کہہ رہے تھے بلاخر مشرف اینارو دے دیتے ہیں یعنی سارے کیسز معاف ادھر نواز شریف سعودی عرب سے دباؤ ڈلوا کر وطن لوٹ آتا ہے لیول پلینگ فیلڈ فارمولے کے تحت بے نظیر ہی وزارت عظمہ کی کرسی کی حق دار تھی مگر پھر وہ ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا بے نظیر چل بسی اور ہمدردی میں پڑنے والے ووٹ کے ذریعے عاصف زرداری اقتدار میں آ گئے چودری شجاعت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مشرف سے ڈیل کے نتیجے میں اقتدار میں آئی اور یہاں سے شروع ہوتی ہے فرینڈلی اپوزیشن کی ایک نئی داستان پاکستان 66 برس کا ہو چکا ہے اور اب جا کر اسے یہ دن دیکھنے کو ملا کہ کوئی حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے لیکن یاد رکھیں اس وقت بھی حکومت مدت پوری کر رہی تھی مگر وزارع آزم اس نیمت سے آج تک محروم ہے پی پی گورنمنٹ کرپشن کے کئی الزامات بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہے مگر کوئی نہیں یہ پاکستان کا وہ دور تھا جب کہا جا سکتا تھا کہ جمہوریت میں سب چلتا ہے خیر دوزار تیرہ کے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا آج سے ٹھیک دس سال پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگیوں کے نعروں کے بیچ ایک نیا نعرہ بلند ہوتا ہے یہ نعرہ تھا تو پاکستان کے لیے مگر تبدیلی عمران خان کی جماعت میں آ رہی تھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عمران خان کا ہاتھ تھام رہے تھے یہاں مجھے عمران خان کے پہلے الیکشن کا بیانیاں یاد آ گیا خیر چھوڑیے نواز شریف اور زرداری کے عدوار میں جو کچھ عمام نے دیکھا اب ان کے سامنے نیا چہرہ عمران خان ہی تھا اور ان کے بڑے بڑے جلسوں نے پورے ملک کو اپنے کرزمہ میں جکر رکھا تھا اور پھر الیکشن سے صرف چار دن پہلے یعنی سات مائی کو لاہور جلسے میں عمران خان کنٹینر سے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں زخمی حالت میں ووٹ مانگنا یعنی سمپتی کا ووٹ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسی چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان منا عمران خان کی جیت پکی لگ رہی تھی مگر لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والوں کو کوئی اور ہی منظور تھا یہ وہ دہائی تھی جب پاکستان دھماکوں سے گونج رہا تھا سڑکے لہو میں ٹوبی ہوئی تھی ملک میں شدت پسندوں کا زور تھا یہ شدت پسند کس کی پیداوار تھے اگر آپ یہ نہیں جانتے تو چلیں چھوڑیں بس سمجھنے کے لیول پلینگ فیلڈ اسے نہ ملی جس نے سبق یاد نہ کیا پلاخر گیارہ مائی دو ہزار تیرہ کا دن آ جاتا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ تاریخ میں سب سے زیادہ رہا پاکستان کی آدھی آبادی ووٹ کاسٹ کرتی ہے مگر شام کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں جن کے پیچھے الیکشن کے نتائج بنتے ہیں عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ دروازے بند کر کے نواز شریف کے لیے ٹھپے لگوائے گئے جو بھی ہوا نواز شریف ایک سو سٹھ 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 جیت کر پہلے نمبر پر آ گئے پیپلز پارٹی بیالی سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور تحریک انصاف پیتی سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر دی عاصف زرداری نے سیلیکشن کو قبول کر لیا دھانلی کا الزام تو لگایا مگر اپوزیشن لیڈر ہپنا بنایا اور کہا کس سسٹم میں رہ کر جنگ لڑیں گے مگر عمران خان کو یہ سب حضب نہیں ہوا اور پندرہ اگز دو ہزار چودہ کو تاہر القادری کا ہاتھ تھامے اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے یہاں سے شروع ہوئی پاکستان میں ایک نئی سیاست حکومت نے دھرنا ختم کرانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زول لگا لیا ادھر شہباز شریف ہفتے میں تین بار آرمی چیف سے ملتے ہیں تو ادھر عمران خان کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اسی دوران ستمبر میں الیکشن کمیشن اعتراف کرتا ہے کہ انتخابات میں آرٹیکل 62 اور 63 کا بھرپور اطلاق نہیں ہو سکا مطلب الیکشن سے پہلے امید باروں کی جانچ پڑتال ٹھیک سے نہیں کی گئی مگر پھر ایک رپورٹ عدالتی کمیشن کی آتی ہے جو دھاندلی کے سارے الزامات مسترد کر دیتی ہے کہا گیا دھاندلی نہیں ہوئی ہاں بد انتظامی ہوئی ہے ادھر یہ ساری بحث چل رہی تھی اور ادھر عمران خان کا گرمیوں میں شروع ہونے والا دھرنا دسمبر کی سرد راتوں میں داخل ہو گیا امپائر کی انگلی تھی کہ اٹھی نہیں رہی یہاں تھک کہ دسمبر کے وسط میں سانے ہائے ای پی ایس ہو جاتا ہے عمران خان دھرنا تو ختم کر دیتے ہیں مگر نواز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور پھر قسمت عمران خان کو ایک اور موقع دیتی ہے تین اپریل دو ہزار سولہ کو پینامہ پیپرز کی ریپورٹ سامنے آتی ہے اس میں نواز شریف کا نام تو نہیں ہوتا مگر کرپشن کے تانے بانے کھلتے چلے جاتے ہیں مختصر یہ کہ جالی اقامے پر ہی صحیح مگر نواز شریف کو ناہیل کر دیا جاتا ہے کیوں نکالا مجھے؟ کیوں نکالا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ ان کے خلاف تین ریفرنسز بنایا جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیٹی سمیت جیل چلے جاتے ہیں ان کیسیس کی تفصیل اور سپیشل ریلیف پر ہم نے اپنے ایک اور یوٹیوب چینل رفتار ایکسپلینر پر یہ ویڈیو بنا رکھی ہے آپ ضرور دیکھئے گا خیر نواز شریف کی پارٹی نے ٹینیور تو مکمل کیا مگر لیول پلائنگ فیلڈ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی نئے الیکشن کا وقت آ جاتا ہے جیسے یاد کریں تو لگتا ہے جیسے الیکشن دوہزار چوبیس کی بات ہو رہی ہو بس کردار بدل گئے ہیں جیسے الیکشن دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف نا اہل تھے آج عمران خان نا اہل ہے جیسے الیکشن دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف جیل میں تھے آج عمران خان جیل میں ہے جیسے الیکشن دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کے خاندان پر مقدمات تھے آج عمران خان کی اہلیہ پر ہیں دو ہزار اٹھارہ میں احتساب عدالت نواز شریف پر مقدمات کی سماد کر رہی تھی تو آج عمران خان کے خلاف بھی یہی احتساب عدالت کیس سن رہی ہے الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے پہلے نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کو عزت دو مہم شروع کی عمران خان نے بھی حکومت کے خاتمے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف امریکی خلامی نامنصور مہم چلائی دو ہزار اٹھارہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ٹی وی پر نواز شریف کا نام لینے پر پابندی لگ گئی آج ٹی وی پر عمران خان کا نام لکھنے یا لینے پر پابندی ہے ہاں ایک فقط ضرور ہے نواز شریف نے کچھ ہی وقت جیل میں گزارا اور باہر جانے کی صد پکڑ لی لیکن عمران خان الیکشن آ گئے صرف پانچ سالوں میں پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل چکا تھا الطاف حسین پر پابندی لگا کر ان کی سیاست ختم کر دی گئی تھی پنجاب میں نواز شریف کا زور توڑ دیا گیا تھا کراچی میں ایم کیو ایم کے ووٹ کاٹنے کے لیے پاکستر زمین پارٹی آ چکی تھی تو پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ کھانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان لانچ ہو چکی تھی اور پیپلز پارٹی وہ اب صرف سن تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد رکھنے والے سارے لوگ تحریک انصاف میں تھے پھر آ گیا پچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کا دن ووٹ ڈالے گئے اور شام پانچ بجے کے بعد نتائج کا انتظار ہونے لگا اور یہ انتظار بڑھتا ہی چلا گیا اور رات نو بجے نتائج کا سلسلہ مکمل طور پر رک گیا ریپورٹرز پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے تھے اور خبر اندر رات بارہ بجے یہ خبر ملتی ہے کہ ریزرلز منیجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا بہت طویل انتظار کے بعد اعلان کیا گیا کہ ایک سو چھبیس سیٹے رکھنے والی نون لیگ صرف چونسٹھ سیٹے حاصل کر سکی ہے اور دوہزار تیرہ میں اٹھائیس سیٹے جیتنے والی تحریک انصاف اب ایک سو پندرہ نشستے جیت گئی تھی عمران خان وزارت عظمہ تک پہنچ ہی گئے لیکن دوہزار بائیس کے آغاز میں ہی اندازہ ہو گیا لیکن لیول پلنگ فیلڈ کا جادو چلانے والے ان سے رخ موڑ بیٹھے ہیں انہی کا نظام ان کے خلاف ہو گیا اور پھر دس اپریل دوہزار بائیس کو رات بارہ بجے اچانک عطالتیں کھل جاتی ہیں اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد میں عمران خان کو چلتا کر دیا گیا تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استیفے دی اور سڑکوں پر آ گئی آج کیا صورتحال ہے یہ تو آپ دیکھی رہے ہیں میاں صاحب وطن واپس آ چکے ہیں انہی ججز نے ان کے کیسز ختم کر دیئے ہیں جنہوں نے سزائیں دی تھی نگرا حکومت کی توجہ بھی ہمیشہ کی طرح الیکشن پر کم اور احتساب پر سے آتا ہے عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے اور نواز شریف کو پروٹوکول مل رہا ہے صحافی حامید میر صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان میں کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی دو ہزار چوبیس میں بھی نہیں دی جا رہی جب سوال ہوا لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی جواب ملا سپریم کورٹ چاہے تو ہو سکتا ہے وہ کیسے دو ہزار بارہ میں عصر خان کیس کے فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ بیورو کریٹس حکومت کے غیر آئینی احکامات ماننے کے پابند نہیں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کو سیاست میں مداخلت اور انتخابات میں جوڑ توڑ سے گریس کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کوئی سوال ہی تو نہیں موسیقی